ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے اور ٹوٹل لینڈ کتنی ہے یہ 5 اکر لینڈ ہے اور یہ جو ہے جو ہے اور یہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے یہ گارہ کیا کہتے ہیں یہاں جو ہے جو ہے جو ہے اگر میں اس کو یہاں سے اپت کروں گا تو یہ ساری ہمیں اپنی لینڈ وہ نظر آجے کیا کہتے ہیں اور یہاں پر سمجھے کہ آپ دیکھیں گے ہرن جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے اور یہ یہاں عام لوگوں کو نہیں ملتی ہے نہیں جی یہ اب میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا یہ اپنی جو ڈی ایم بی کی دیسی کمیونیٹی ہے اس میں آئیم دا فرس ون ہوا ہے اچھا اچھا خریدہ اور کتنی پر اس کی ویلیو ہے یہ اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں اب پرائیٹی آراؤنڈ ہے ائرپورٹ سے اترا ہوں اور بھائی نے مجھے پک کیا ہے احمد رانہ صاحب نے اور اب جہاں سے جا رہے ہیں کسی دوست کے گھر صبح صبح میں بنچ کھیں ناشتہ کھیں وہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ بھائی کیا گھر ہے کتنا مہنگا گھر ہے جو آپ دکھانے جا رہے ہو اترتے ہی بڑی بڑی عالیشان چیزیں دکھانے کا پرورا پلان بنایا ہوئے ہیں یہ علاقہ ہے الیکورٹ سٹی تو الیکورٹ سٹی ہے کہ جیسے پاکستان میں سمجھ لو کہ بہریہ ٹاؤن جو بنا ہوا ہے جہاں آپ رہتے ہو یہ ڈیفینس کا ایریا ہے اور یہ سب سے زیادہ یہاں پہ سکول اچھے ہیں ٹین آٹ آف ٹین ہیں اور یہاں پہ جو جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سکس فگر جو ہیں لازمی کمار ہیں تو یہ جو گھر تھا یہ چودہ دار سکوئر فٹ گھر ہے انڈور سویمنگ پول بھی ان کا آؤٹڈور سویمنگ پول بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے اس ٹائم دو ملین ڈالر کی ویلیو ہے بیس لاک ڈالر ہاں جی اور کتنے پاکستان کے بنائیں گے وہ تو آپ ہی بناوگے ابھی تو مطلب ستر ایسی کروڑ کا گھر ہاں جی اب اگر آپ یہ گھر دیکھو گے ایک جو گھر یہ ابھی بکا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھو لیکن آپ دیکھو کہ اس کی ڈرائیوے جو ہے وہ یہاں سے اندر جا رہی ہے میں یہاں سے رائٹ کر کے دکھاتا ہوں وہ سامنے ان کا گھر ہے فانوے کا ادر جانا ہے لیکن آپ دیکھو یہاں سے یہ ڈرائیوے اس کی جا رہی ہے اور کہاں جا گے آپ کو گھر ندر آ رہا ہے یہاں سے وہاں تک یہ پیچھے تک جا گا گھنگے یہ بیک ہے گھر کا تو یہ کتنے میں بکا ہے یہ بکا ہے 1.5 ملین میں سر پندرہ لاک ڈالر یہ سارا لینڈ اس کا ہے اور یہ پیچھے کا حصہ ہے تو یہ ڈرائیوے جا گے آگے آگے اس گھر کو وائٹ ہاؤس کرتے ہیں یہ تو گھر کاٹانے کے لیے بھی تو اس کو بہت پیسے چاہیے ہیں یہ دو ہزارڈ الر چاہیے ہیں مہینے کی گھر کاٹنے کے حالے یہ گھر ہے انفان بھائی کا واہ ماشاءاللہ لیکن یہ تو بہت بڑی ایرازی ہے ان کے پاس یہ اتنا بڑا لینڈ ہے یہ بیک یارڈ پر ان کا سویمنگ پول بھی ہے ان کے کھوڑی سے ہل بھی بنی ہوئی ہے اچھا آگے تو بھائی ابھی چلیں لگزری گھر دکھاتا ہوں آپ کو کھانے کو چھوڑو پہلے گھر دکھاتے ہیں اور یہاں والی لینڈ دکھاتے ہیں یہ تو پہاڑ پہ آگے ہیں وادیاں ہیں یہاں کی جی جی میرے کھانے پہلے ہی لوگ بیٹھے ہوئے کھانا نہیں یہ ساری گھاڑی ان کے گھر کی ہیں اچھا یہاں دھر بندے کی اچھاڑ گھاڑی ہے نا چلیں یہ والی لائف اسٹائل کو بھی دیکھتے ہیں یہ واشنگٹن میں آرہا ہے بارد میری لینڈ میں آرہا ہے یہ علیکو شیٹی میری لینڈ میں میری لینڈ میری لینڈ کے گھر بھی دیکھ لو اور گائیڈ کریں گے احمد رانہ کیونکہ میں اتنا جانتا نہیں ہوں تو ابھی احمد ہی گائیڈ کریں گے ہم تو نئے لوگ ہیں گھر کا تو ماشاءاللہ زبردست باہر سے ہی لوگ اتنا ہے اتنی بڑی لینڈ میں کیا ادھر کرکٹ سٹیڈیم کھولیں گے کیا کریں گے سر یہ شوق ہے میں بیٹ کر رہا ہوں یہ سامنے والا گھر آئے گا سیل پہ تو پھر یہ میں لوں گا کیونکہ سامنے سامنے دو دوست ہو جائیں گے کراچی ہوتا تو پرچی پہ خالی کروا لیتے لیکن کیا کر سکتے یہ پرچی پہ خالی ہو نہیں سکتا وہاں تو آپ کو دس دس گھر مل جاتے ہیں بہت خوبصورت گھر ہے اس گھر کا ویو دکھاتا ہوں اور اتنے بڑے گھر میں صبح صبح میں آئے ہیں جہاز سے اترتے لگزری گھر محل میں لے کے آئے ہو بھائی ظاہر ہے سر آپ احمد رانا کے پاس آیا تو پھر آپ کو دو چیز دکھائیں گے ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے ان سے پرمیشن لے لیں پھر ریکارڈ کریں یہاں کا یہ نظارہ کریں اور اتر سامنے بڑا گھر ادھر سے بھی خوبصورت نظارہ اوپر سے آپ دیکھو آسمان کتنا ساپ سترا اور بلو بلو آسمان بادل آجو بناو اسلام علیکم جناب یہ جو میع عرفان کی جو بات ہو رہی تھی انجیو بھائی کسی آتیا ویڈیو پہ بھائی اجاد ہے آیا تو اپنا جو تکیتا نہیں دور دیا چاندیو نہیں نہیں ہوتا رہا یہ ذکر ہو رہا تھا جو دوستوں یہ ہے میع عرفان یاکوب مجھ سے امتیار چاندیو بھائی بھائی کیا کا کام کرتے ہیں اللہ میں نے کہا یہ کام ہو تو کوئی بتائیں نہیں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے بھائی نے تو بگر بتائے سرپرائز دے دیا نہیں نہیں سرپرائز اس کے دوست ہمارے دوست بس that's all about it کیا کہتے ہیں آپ کی تو ماشاءاللہ اسٹیٹ ہی دیکھ کے ہم پریشان ہوں نہیں نہیں نکلے نہیں یہ سمجھے کہ یہ احمد رانہ کا یاد ہے آپ کی سٹرگل پہ بھی میں کھانے کے بعد ہی بات کروں گا تاکہ لوگ انسپائر بھی ہوں دیکھیں بھی کہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں نے کیسے گروہ کیا ہے بالکل جی میں حاضر جناب بالکل ڈسکشن کریں گے آپ کے گھر کو تھوڑا وزٹ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں کروا دیں گھر کا وزٹ تو یہ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ ڈائننگ روم ہے ادھر کیا کہتے ہیں ادھر سے آجیں ادھر سے چلتے ہیں پھر سے کہتے ہیں تو چانڈیو بھائی جیسے کہتے ہیں اب یہ لیمینگ ادھر آجیں ادھر آجیں ادھر آئیں تو یہ انٹرس آپ کے بتاتے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ لیمینگ ہے اور مجھے یہ ایریا بہت پسند ہے یہ گھر کا یہ جو ایریا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ دیکھیں بڑی پیاری سی بالکونی بنی رہی ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ تو اس لکس ویری نائس کیا کہتے ہیں یہ تو آپ کو اپنا ہمارا جو کلچر ہے اس کو بھی اور دوسرا یہ جھولے دھولے بھی رکھیں اور مزی کی بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ گھر دیکھا تو مجھے وہی پاکستان کا جو سٹرکچر ہے اس کو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بہت پسند ہے تو پھر میں نے کہا یہ بہت پسند ہے یہ بہت پسند ہے یہ بھی یہاں سے بھی آپ کو دورتی نظاریں اور یہ کلر تھیم اگر آپ کی پسند ہے یہ کچھ بس بس سمجھ لیں میری ہی پسند ہے کہتے ہیں نا اب یہاں سے ہم اس کے اوپر جاتے ہیں اوپر کہتے ہیں پھائی بیڈ روم ہے کہتے ہیں آج یہ تھوٹا سا بالکون نہیں آپ کو یہاں سے بھی کہتے ہیں نائس ویو یہ دیکھنا کہ یہاں سے یہ ہمارا یہ اس سائیڈ پہ ہمارے چار بیڈ روم اس سائیڈ پہ ہیں بچے وغیر ادھر ہوتے ہیں تو یہاں سے یہ فیملی روم کا نیچے سارا ویو آگیا ہمارا کہتے ہیں اس کے ساتھ سان روم بھی ساتھ اٹیچ ہے ماشاء اللہ بہت بڑا گھر ہے اور یہ دو سلیاں سیپریڈ بھی ہیں یہ ہمارا یہ ادھر ہمارا گیسٹ روم ہے جی جی تو جب ہمارے کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ہم ان کو ادھر تو اس کا یہ ہے کہ دو سوارا اس طرح و عمد فرن میں اس کو یہاں سے پہلے گا یہ سایڈ بھر پر اپنی لینڈ اور یہاں پر نظر آجے گیسٹ آنا اور یہاں پر سمجھنے کے یہاں پر آپ دیکھیں گے ہاتھ ہیں یہاں ہاتھ ان گھوں گے یہاں پر پیدا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کتنا زبردست اور یہاں پر پیدا ہے یہاں سے یہاں کہتے ہیں یہاں ہماری معسلوچنی آگی یہاں پیدا ہے واہ! ہر طرف سے راستے دیا ہے اور جس سے بالکونی پر کھڑے ہوکے ہم دیکھتے ہیں ہاں اپسلوتی ہے ایسا کہتے ہیں ماشااللہ یہاں سے بھی آپ نیچے کو جا سکتے ہیں اگر گیسٹ نے کچھ ٹائم ادھر سکتے ہیں تو وہ سکتے ہیں ماشااللہ بہت پیاری جگہ ہے اور ٹوٹل لینڈ کتنی ہے؟ یہ 5 اکر لینڈ ہے 5 اکر اور یہ جو ہے آلموست 15000 سکوئر فٹ کا جو ہے یہ گار ہے کہ کہتے ہیں تو ایدھر بس ایسی ہم تھوڑا سبیو لے لیتے ہیں کہ یہ چار بیڈروم ہے بچیاں بھی لیتے ہوئی اپنے کمروں میں تو وہ ساڑا بڑا ہے اور مزی کے بات ہے اس کو بند کر دے دروازے کو کمپلیٹلی سپرٹ تو وہ بلکل کہتے ہیں پردہ نہیں ہوگا اب مجھے نہیں پتا کہ یہ یہاں سے پھر ہی ہے کہ یہ میرا تھوڑا سا درڈی ہوا ہے یہ میرا بیڈروم سویٹ ہے یہاں سے بھی سیم ویو جو اوپر سے نظر آتا ہے ہمارا فیملی روم ہو گیا کہتے ہیں اوپر سے جو ہم نے دیکھا تھا اور یہ ہمارا سن روم ہو گیا یہ ہمارا سن روم ہے کہتے ہیں یہاں پر ہی کہتے ہیں کبھی دھوپ اگر لینی ہے دھوپ لینی ہے سردیوں میں سردیوں میں اس جگہ کی ضرورت بلکل ایسے یہ برف باری بھی ہوتی ہوگی یہ ہمارا کچھن ہو گیا بھائی دیکھ لیں کچھن کتنا بڑا ہے اور یہاں ڈرٹی کچھن بھی ہو گا مین کچھن بھی ہے اس کے ساتھ گھر میں بہت ہے اور اس کے علاوہ ادھر ابھی دوست جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں تو یہ ہمارا انلا سویٹ ہے اس سائیڈ پر ٹوٹل کمرے کتنے ہیں یہ آٹھ ہے جی بیڈروم تو یہ ہمارا انلا سویٹ ہے تو کبھی دوست آکے رہتے ہیں اگر پیرنٹس ہوں تو دیر سٹرین دیس کے کتے ہیں یہاں سے بھی بلدوبست کیا ہوا ہے جیسے بڑے بڑے مال میں ہیں یہ ہے کہ دیکھیں اس دروازی بند کر دیں تو وہ بلکو سیپرٹ ہو جاتا ہے ان کا پھر آنا جانا بھی سیپرٹ ہو جائے تو یہاں سے آپ کہتے ہیں چانڈیو بھائی ہم نیچے بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو بیسمنٹ جو ہے ہماری کہتے ہیں یہ ہمارا پارٹی سیکشن ہے کہتے ہیں تو کبھی بھی کہتے ہیں ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو پیپلز کی پارٹی ہو تو ہم جو اینا کہہ کہتے ہیں اس کو یوز کر لیتے ہیں یہ تو افغانی سسٹم بنایا ہے یہ بس کہہ کہتے ہیں یہ سعودیا سے آیا تھی ہمارے پاس یہ ترکش کہہ کہتے ہیں یہ ترکش اسٹائل ہے یہ ترکش اسٹائل اور سعودی اور کابل افغانی بھی بولتے لیکن یہ زمین پہ بیٹھنے والا اور یہ الگ آپ نے کوئی اگر ایک چھوٹا سپنا موسیقی وغیرہ ہو تو یہ مراکش سے آیا تھا مراکن اسٹائل ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ مراکش یہ مراکش ہے وہ سعودین وہ ترکش ہے تو وہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہکا شکا لگا کے کہتے ہیں یہ جناب یہ احمد کا فیورٹ ہے جب بھی آتا ہے بس اس نے پول کھیل اور جن کو کھیلنا ہے تو کھیلیں بھی صحیح آپ جیسے جوان لوگ ہیں اور یہ والی جگہ بیٹھے کے آپ نے بہت بنی جم بھی بنایا ہے جم بھی ہے بچے جو ہے جم وغیرہ کرتے ہیں یہ بچوں کا کیا کہتے ہیں سٹنگ رینج بنا ہوگا ہے تین چار بات روم بھی ہے نیچے یہ مارڈیز تھی آپ کو یہ دی ہو یہاں سے مطلب یہ تو گھر مجھ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ گھر کے روم میں جاتے کیسے ہوں وہ ایک ہوتا ہے پہلے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ شہر میں لوگ بھول جاتے ہیں یہ تو ہم اس گھر میں بھول جائیں آپ ادھر کو آجیں چپل پینل یہ ہمارا انڈور سے پول آ گیا تو اس نے ڈرڈی ہوا چین ٹائم ایڈجسمنٹ نہیں ہو رہی ہے یہ ہمارا انڈور پول ہے دوستو اب لے کے چلتا ہوں آپ کو بہار کی طرف ایک پول اندر ہے ایک بہار ہے یہ ہمارا آؤٹڈور پول ہو گیا جی کہتے ہیں جی جی یہ ساتھ ہمارا بیو ہے یہ ساری لینڈ اس کے ساتھ کالیفونیا بیک یارٹ کہتے ہیں اچھا آپ کالیفونیا پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ گھر بنے ہوتے ہیں پہاڑیوں کے اوپ پر پہاڑیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں تو بیک گراؤنڈ میں تو یہ ان کا جو لینڈ ہے یہ دیکھیں آپ درخت تک ہے پیچھے تک بچوں کے جھولے بھی لگائے میں انہوں نے اور ساتھ یہ ساری لینڈ پوری یہ وہ یہاں سے لے کے وہ سٹریٹ تک وہاں تک یہ ساری لینڈ ہماری ہے کہتے ہیں یہ ساری لینڈ پہ بھی کہتے ہیں تو بہرحال کہتے ہیں ایک اچھا محول کریٹ ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں آپ زبردست یہ تو اتنا خوبصورت گھر اتنی بہرحال یہ تو نعمت ہے امتیاد ہو یہ سناتا ہے چھوٹی سی جب یہ گھر دیکھنے گئے تو ہم دو گھر دیکھے تھے ایک گھر مجھے لے گئے دکھانے تو وہ جنگلوں میں تھا دروازہ ہی نہیں اس کا کھول رہا تھا جب اس کا دروازہ نہیں کھلا میں نے کہا ارفان بھائی یہاں پہ تو مجھے صحیح فیلنگ نہیں آئی چلو یہ گھر صرف ہم بہر سے دیکھا تھا تو جب بہر سے دیکھا اندر سے اس دن دیکھنے نہیں سبتھایا تھا میں نے کہا ارفان بھائی یہ گھر آپ کا ہوگیا کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا میں نے کہا بس آپ کا ہوگیا اگلے دن ہم دیکھنے آئے تو بس کہہ رہے ہیں اس کا کونٹیک ڈال دو دو دار انیس نومبر میں لیا تھا بڑا ارسا ابھی تھوڑا یہ اسٹیٹ ادھر بھی دیکھانی ہے اگر آب واک کر سکتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دو سوئمنگ پول ہیں بیسمنٹ میں پورا آپ کا الگ ایک سسٹم بیٹھک کا اور اوپر گیسٹ الگ آپ کے آئے وہ ہیں اور روم آٹھ ہیں اس کے ساتھ پانچ اکڑ ارازی ہے صحیح ایسا ہی ہے زبردست اب ہم بارڈر کراس کر رہے ہیں یہ گھرگا باہرگا اس طرح سے بیگ سائی وہ دیکھ رہے ہیں درخ جوار کے جی 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 یہ آپ کو بتایا تھا یہ تقریباً کوئی نا سال کا کونٹیکٹ ہے میرا ان کے ساتھ فائیو تھاؤزن ڈالر کا تو سال میں وہ انہوں نے آکے ہر ویک گاس کٹنی یہ بھی بتا دو کہ چھے مہینے کٹتی ہیں ہاں چھے مہینے کٹتی ہیں اپریل سے لے کے تو میرا خیال ہے پورا سال کٹوائیں تو آپ کے تیس چالیس لاکھ روپے لگ جائے وہ تقریباً فائیو تھاؤزن ڈالر جو ہے نا وہ یہ بن جائے کہتے ہیں لیکن یہ صرف گاس ہے یہ اس کی مینٹیننس سپریٹ ہے اچھا یہ دس ہزار ڈالر یہ لگ جاتے ہیں اور پر منت اگر لگائیں تو کتنا ہزار ڈالر ہو گیا تین لاکھ روپے تو صرف مینٹیننس کا یہ کہتے ہیں باہر کا باہر کا پھر گھر کی صفائی کے لیے آتی ہیں لیڈیز وہ تقریباً تھاؤزن ڈالر لیتی ہیں کیا کہتے ہیں منت کیا کہتے ہیں نا بائی ویک لیے آتی ہیں ہر دو ویک کے بعد انہوں نے گھر کی صفائی کرنی ہے تو یہاں آپ نے ملازمائیں پہ رکھی ہوئی ہیں ہاں جی تو اس کے بغیاد بے بیگم پہ کتنا زور آپ ڈالیں گے کیا کہتے ہیں تو یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اخراجات اتنا مینٹین کرنا تو بہرحال جب کہتے ہیں جب آپ نے اوٹ پالے ہیں تو دروازے بھی بڑھا اب تو اسٹرگل پہ آئیں گے وہ آنگے کریں گے کپ شپ لگائیں گے وہ تو ابھی کر رہے تھے یہ والے بھی باہر کا نظر دیکھیں یہ دیکھنا ہے بیری قوم کہتے ہیں بڑا ریلیکس ہی ہے صحیح ہے کہ کہتے ہیں بس ایسا ہی ہے تو آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں یہ پانچ گاڑی ہیں پانچ پانچ گاڑی ہیں ہمارے پاس خود mere خود یہاں نے لوگ اسے امام کر لیں یہاں میری گاڑی ہے یہاں میری گاڑی ، setzt ago playing یہاں میں پارے ملک internship یہ یقاoriensation ماززیں لوگ ! ! مجھے بھی گھر میں نے کہتے ہیں یہ ساتھے چینلز ہیں مختلف کے کہتے ہیں یہ اس کا کلاسیکل تچ ہے کے کہتے ہیں بسیکلی اسے کلاسیکل کار تو اس کا پورا جو انہوں نے ویو دیا ہوا ہے وہ ویڈی مچ کلاسیکل اول سٹائل میں یہ ایسی کے وینٹ ہے اس کو آپ بند کر لیں اپن کر لیں کیا کہتے ہیں وہی ٹپیکلی جو پرانے سٹائل کا کہتے ہیں میٹرز کا سٹائل ہے وہ ہے تو اس بسیکلی گیو یو کلاسیکل رکھا ہے یہ جو نئی گاڑی ہے اس آل موست ہافی ملین ڈالر اچھا مطلب کہ پانچ لاکھ ڈالر تک پانچ لاکھ ڈالر کی یہ گاڑی ہے پانچ سے چھ لاکھ ڈالر میں یہ پاکستان میں تو یہ بڑے بڑے لوگ یہ وہاں پاکستان میں ایک اور پرابلم ہے جب آپ بائی کرتے ہیں ایسی گاڑی تو اس پر ڈیوٹی تنی زیادہ پڑ جاتی ہے وہ تقریباً کیا کہتے ہیں کوئی 1.4 1.5 ملین کی بن جاتی ہے مجھے نہیں پتا ایک ملین کیتنا بن جاتا ہے ایک ملین کیسے تکریباً کوئی ایٹی ٹو سیونٹی ٹو ایٹی کروڑ کی یہ گاڑی ہے یہاں پاکستان میں کیا کہتے ہیں اور یہ یہاں عام لوگوں کو نہیں ملتی ہے نہیں جی یہ اب میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا اپنی جو ڈی ایم بی کی ڈیسی کمیونٹی ہے اس میں ایم در فرس ون ہو ہے اچھا چھا ملاشا ہے تو یہ بہت کم لوگوں کے پاس یہ ہے انڈین کمیونٹی میں ہے پاکستان میں بہت کم ہے میری تھی پھر اس کے بعد ملک عمدان صاحب نے لی انہوں نے سیل کر دی تو میں نے یہ اپنے شوق کے لیے لیے اچھا چھا یہ صرف کبھی کبھی میرا یہ کہتے ہیں پارٹی کار ہے میری ویکنڈ کار ہے مجھے صرف شوق تھا کہ میرے پاس یہ گاڑی کتنا چلا ہوئے تھے یہ ابھی ٹونٹی سیمن تھوزنڈ مائل ٹونٹی سیمن تھوزنڈ مائل ہیں صرف اس کے کہتے ہیں اس کی کیا مطلب لوگ اس کے دیوانے ہیں تو اس کی کیا کمفرٹ اچھی ہے نہیں یہ ابھی تک بھی روز啦 is the luxurious car in the world number one تو بس یہ ہے اس کا کہہ کرتے ہیں تو یہ اس کا بس یہ نام ہے جس کی وجہ سے یہ بائے کرتے ہیں کیا ہے یہ کہ یہ پوری قسم مائی ہے Each and every pieces قسم مائی کہہ کرتے ہیں اور یہ اس کی utility اور کسی عام بندے کو اسے احساسب ازیادہی ہے کہ عام بندہ اس کو ایساوڈی نہیں کر سکتا تو یہ صرف بنی جس کے جو قسمی آرڈر دے گا اس کے لئے بہت اسی کے لئے ہمارے بار سارے دیوز ہے کوئی بھی ہمارے بار سڈانی کا حاصل مختلف ہے فرمکشنالیٹی ہے یہی سفرانی کی فرمک شانی صرف یہ اسی حاصل کا نام ہے یہ اٹھر ہے یہ رہت ہے یہ اٹھر ہے اسی کے بارے سارے کیونکت ہے سیر ہے شبنہ میرے ہی بیٹھا نہیں شبنہ شبنہ یہ بیگم کی گھڑی ہے یہ کیا بلایک بالی یہ ایک بیٹے کی گھڑی ہے یہ دوسرے بیٹھے کی گاڑی ہے تو یہ ہم ادھر سے گھوم کے تو ہم واپس جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ساتھا بلینڈ ہماری ہے کیا کہتے ہیں تو اس کو ساتھا بس بینٹرنس کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کاؤنٹی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ اپنے گھر کے دس شکل لگا لیں تو سکس بک بن جائے یہ اوپر دو گراج اوپر ہیں اور یہ نیچے دو گراج آگئے تو ٹوٹل چار گراج ہیں اس کے کہتے ہیں گھر کے یہ روڈ بھی آپ نے خود بنوائے ہیں یہ ساتھا کچھ سے ساتھ بنا ہے کیونکہ یہاں تک ہمارے درائیوے چل جاتا ہے تو یہ روڈ تو خود ہی بنوانا پڑتا ہے یہ انسائیڈ والا کہتے ہیں بلکل 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 دو گراج یہ ایک ادھر چار گراج چار گراج ہیں تو یہ ہم واپس آگئے کیا کہتے ہیں اس کو بند کر دینا تو عربان بھائی یہاں ملک ریاض تو آپ ہیں اللہ اکبر اللہ معاف کر دیجی ہم یہ ایک مسکرین جے بندے ہیں کہتے ہیں سچی بات بات روڈ اتنی ماشاءاللہ بری نظر سے بچائے آپ کو لیکن سیدھی بات ہے کہ اتنا ماشاءاللہ مینٹین کرنا امریکا میں اتنا خرچہ مینٹین کرنا بلکل there is no doubt جی لیکن بس یہ دیکھیں یہ سادھا ملنے سے ہوتا ہے کچھ ہی دوستوں کی اپریشیشن ہوتی ہے یہ میں شاید اتنا نہ کرتا جتنا مجھے احمد نے کہتے ہیں میں اپریشیشن ہوتا ہے اور اپریشیشن ہوتا ہے لائف میں بس کچھ ایسا ہی ہوتا ہے بلکل آپ کا اصل گاؤں کون سا ہے اچھا میں پراپر گجناوالہ پنجاب سے ہوں گجناوالہ گجناوالہ کے پاس یہ ایک ٹاؤن ہے کاموکی کاموکی کے جزائز بہت مشہور ہیں تو میں کاموکی سے بلانگ کرتا ہوں وہ ہاں بھی ہماری پراپر حائش ہے گجناوالہ ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں تو بس جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایم ایسی فینش کی جاب ڈونڈی جاب تو ایک مل گئی مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے چار ہزار پے کی ایم ایسی کرنے کے بعد جاب ملی اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں میں پانچ ہزار پے پاکٹ منی اپنے فادر سے لیتا تھا تو میں سمجھنا ہے کہ what need to be done کیا کہتے ہیں یہ تو میں پاکٹ منی بھی نہیں بنا پا رہا ایم ایسی کے بعد تو پھر میں نے سوچا کہ جانا کیسے ہے کہاں جانا پھر میں نے کہا کہ پھر میں نے کہا کہ بیس ٹھنڈیو بھائی کہ لیٹس گو فر فردہ سٹوری تو میں نے وہ جو مجھے پیسے مل دے تھی اپنی جاب سے میں نے وہ بس لاہور میں ایک ہے بریٹش کانسل وہاں گیا وہاں پہ کتنی موٹی بک پڑھی ہوتی ہے دنیا کی یونیورسٹریز کی وہاں سے میں نے کوئی آٹھ داس یونیورسٹریز کو چھوز کیا ان کو لیٹر لکھیں وہاں پہ اس وقت نائنٹی تھری میں تو ای میل کا بھی نیا نیا کنسپٹ شروع ہوا تھا بھی تو تھا ہی نہیں ان کو ہینڈ ریٹرن لیٹر لکھیں لکھ کے ان کو بیجیں مجھے اپلیکیشن بیجیں وہ چاند ایک یونیورسٹریز کی اپلیکیشن میرے پاس آئی جو ان کی فیس تھی اپلیکیشن وہ میں نے کر کے تو میں نے بے ہی تھی اب آلموسٹ ایک سال ہو گیا مجھے سمجھ نہیں ہے ہو کے آ رہا ہے میرے ساتھ جاب بھی کوئی اتنی نہیں ہے بس جا رہا ہوں آ رہا ہوں کیا کہتے ہیں کہ میں یہ سوچوں کہ میرے پاس سوچتے ہیں پیسے بھی نہیں کٹھے ہوتکے میں موٹسائکل بائی کرلوں بس لکی لی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کب کنکوڈیا یونیورسٹری مانٹریال کینیڈا میں پلائی کیا تھا وہاں سے مجھے کہتے ہیں ایک سیپرنس کا لیٹر آگیا میں نے تو کہا بس اب ڈن ڈیل میں نے والد صاحب سے کہا میرا امیشن ہو گیا ہے مجھے کہتے ہیں مجھے بیٹا تمہیں میرے سے کیا چاہیے اب اندازہ لگائیں میرے وہاں پہ کہیں میں نے کہا جی ایک لاکھ پچیس ہزار پہ آپ بس مجھے دے دیں اس میں میری ٹکٹ بھی ہوگی میرے پہلے سمیسٹر کی فیس بھی ہوگی میری لوجنگ کی بھی ہوگی دیٹس آل وات ای نید فمیو انہ کا مسئلہ گونی ہے بس وہ اپلائی کیا امیشن تھا میرے پاس کینیڈا نے ویزا دے دیا کینیڈا آگے کیا کہتے ہیں ویری ہار ٹائم کینیٹ بلی کیونکہ ای ڈیسائیڈ مائسیل کہتے ہیں کہ میں نے اب پاکستان سے پیسے میں نبوا لیا اوانٹو سٹرگل مائسیل بہت ہو گیا باپ کے پیسے پہ موجیں کر لی اب ٹائم ہے کہ میں سے پالشپی ہی کھٹے ہیں تو وہ یونیورسٹی میں 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 اسے پاکستان سے ہوں اپنے امیشن تو وہ کہتے ہیں I sit with him تو مجھے کہتے کہ Erfan do you know why I give you the admission can have no idea کہتا I am in this university from 23 years in 23er of history in mathematics department none of the Pakistani came you're the first Pakistani who apply کہ پاکستان سے بھی لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں بڑی بار کہ وہ بندہ مجھے کہہ دا کہ تیش سال کی ہسٹری میں آئی تاک کوئی پاکستانی ماتھمائٹکس دپارٹمنٹ میں آئی نہیں ہے اور اس وقت وہاں پہ تین پروفیسر جو تھا انڈین تھے اور جب میں اپنی کلاس میں گیا تو آٹھ انڈین جو تھے کہہ کتے ہیں سٹوڈنٹ وہ میرے ساتھ تھے اور آپ اکیلے باکستان آئی ام دا آن لی ون ان پاکستانین دیر کہہ کتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہہ کتے ہیں کہ ہم کتنے بیک تھے اس وقت بھی ایجوکیشن میں کہہ کتے ہیں فسیلیٹیز ایویلیبل نہیں تھی کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا کہہ کتے ہیں وہاں سے تو نکل کے کینیڈا آئے تو وہاں آپ نے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑیا اب آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں اب دسمبر کا مہینہ تھا جنویری میں میں نے سمیسٹر سٹارٹ کرنا تھا بدہ پڑی ہوئی ہے اس ذات کی کہ مونٹریال is nothing but snow میں وہاں پہ وائی ایم سی میں میں نے سٹے کیا تو میرے ایک جاننے والوں کے جاننے والے تھے وہ وہاں پہ تھے تو انہوں نے میری ایک پاکستانی سے ملاقات کروائی اچھا یہ this is a very important factor جب آپ یہاں پہ آتے کسی بھی جگہ پہ نہیں پہ آتے ہو تو آپ کو مورالی سپورٹ کرنے والا کوئی نہ کوئی بندہ ملنا چاہیے اچھا وہ میرا خیال ہے کہ اسے مورالی سپورٹ کرنے کی بجائے اس نے مجھے ڈی مورال کر دیا کہ یہاں پہ بڑے سٹوڈنٹ آتے ہیں پڑھنا پڑھنا کسی نے نہیں ہوتا سب نے یہاں پہ مزدوری کرنی ہوتی ہے تم نے بھی یہی کرنا ہے کہہ کتے ہیں یہاں پہ کوئی سکوپ نہیں ہے پڑھائی کا تم بس یہاں پہ کہیں کسی ریسٹوڈنٹ میں جواب کر لو یہ بلا 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 وہ طے پڑھنا مجھے کہ مجھے کے اگلے دو تین دیں سمعین آئے کہ کہ میں نے چانجو بھائی I psychologically get into that phase 10 دن کے بعد میں نے ٹکڑڈیا پاکستان باپر چلا گیا اچھا I say I don't want to live without my family I can live in a small setup but I don't want to تو وہ ہوا کیا کہتے ہیں اس بندے نے ایسے مجھے discourage کیا کہ ایک آپ نئی جگہ ہے آپ اس میں اپنے آپ کو adjust کرنے کی کوشش کر رہے اور وہاں پہ آپ کو کیا کہتے ہیں کوئی disheart بندہ کریں تو آپ کیا سوچ ہو گیا پھر دن دسمبر سردی اتنی باہر آپ زیادہ جا بھی نہیں سکتے ہیٹنگ میں ہوا آپ کیا کہتے ہیں آپ چلے گئے میں چلا گیا لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ اچھا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جانے سے پہلے میں اپنے دپارٹمنٹ میں گیا میں نے کہا کہ I'm having some family emergency I have to go I will join you in next semester انہوں نے کیا کہ میرا جو 194 تھا جو میرا acceptance letter تھا اس کو re-issue کر دیا اگرس کے لئے اچھا وہ میں اسے لے گیا زیر میں میرا کوئی نہیں تھا کہ میں نے واپسان ہے پاکستان چلا گیا family is very surprise کیا کہتے ہیں کہ میں نے کیا 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 کہتے ہیں انٹرسٹنگلی کیونکہ محلے ٹائپ میں ہم رہتے تھے وہاں پہ چہل قدمی آنی شروع ہو گئی اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے اس کیونکہ گل فینڈ تھی اس نے سو سائیڈ اٹیمپٹ کی ہے بلا 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 اور سٹوریز بننا شروع ہو گیا اور جیسی میں نے گھر سے باہر نکلنا مجھے جناب لڑکوں نے گئے لینا ہوا کیا ارفان تیرے ساتھ یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا وہ وہاں پہ ایک نئی مسئبت میرے پہ کھڑی ہو گی اچھا لکی لی یہ ہوا کیا کہتے ہیں کہ میری جو جواب والے تھے ان کو بتا چلا ہوں ان نے کہا کی لیکس جی جوائن اس ڈاؤنڈ بری کہتے ہیں میں نے اسی ویک میں دوبارہ ان کو جوائن کر دیا پھر ٹکٹ کے خرچے وہ اب نہیں وہ در گجناوالا میں جواب جوائن کر لی اب اس میں اب دیکھیں جو اچھی ہوتے ہیں دوست اچھی ہوتے ہیں وہاں پہ میرے ایک دوست تھے تو وہ میرے محلے دار تھے انہوں نے مجھے پھر موڈلی اپ کیا انہوں نے کہا کہ میں بھی کینیڈا جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے تم آجا ہی میک اگین مائی مائنڈ ان مجھے سمجھایا کہ کہتے ہیں کہ سٹرگل ہے لیکن اس کو نہ ورک آٹ فائی ایک شخص کی وجہ سے آپ کی پوری لائف دسٹرگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرا شخص بیج دیا جس نے مجھے کیا کہتے ہیں موڈلی اپ کیا میں نے اب کیا کہ میں نے تین مہینے اپنی جاپ سے پینے لی انہیں انٹینشنل لی تیسرے مہینے میرا جیہ مجھے کہتا ہے کہ ایرفان آج سا that you know you're not getting paid میں کہہ مجھے آپ نے دین ہی ہے here you go go and collect your pay میں نے وہاں سے تین مہینے کی پی collect کی اگلے دین وہ ٹریول ایجینٹ کو پیسے دیئے اپنی ٹیگٹ بنوائی اور پھر دوت ان فارمنگ انی باڈی اور گاروالوں کے بھی ایک دن پہلے میں نے بتایا کہ کل میری فرائٹا پھر وہ میں نے کشتیاں جلائی پھر میں آیا دو تین ہمیں انہیں ویڈی تاپ ٹائم گزارا اس کے بات پھر میں نے یونیورسٹی جوائن کی اب یونیورسٹی آئی انٹرنیشن سٹوڈنٹ it's very tough بہت زیادہ یہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن اس میں بہت سبق ہے جو آپ نے کینیڈا میں کوئی ریسٹورن پہ ڈش واشنگ میں آپ کوئی سی کی طرف فاند لگوں کہ کہتے ہیں اب میرے پاس پیسے کتنے تھے آدھے سمیسٹر کی فیز کتنی بنتی تھی وہ تقریباً کوئی ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ ڈالر تھا اور میں نے بارہ سو ڈالر پے کر کے تو میں نے سمیسٹر جوائنڈ کر لیا اب وہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کا کرم وہاں پہ مجھے ایک افریکن وہی کا پڑھ رہا تھا ماتھمیٹکیز پر میں وہ لٹ کا ملا مجھے کیا کہتی ہے he helped me and force me to do my immigration he told me this 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 documents you need so as soon as I joined my university I apply for my immigration to Canada اچھا اس نے پورا مجھے اس پہ گائیڈ کیا اب ہو کیا رہا ہے کہتی ہے سمیسٹر ختم ہو گیا اس سمیسٹر کے دوران میری فرس جاب جو تھی وہ ڈش واشنگ کی تھی I went in evening time جا کے ڈش واشنگ کار رہا وہ بندہ جو چودی دو کا بندہ ہے جس نے کبھی چائے بھی نہیں بنائے وہ ڈش واشنگ کار رہا ہے لیکن ذہن میں گول یہ تھا کہ I want to you know finish my studies degrees اللہ کا کرنا کیسے ہوتا ہے جب آپ اچھی ہوتی ہونا آپ کے گول سے ہوتی ہیں تو اللہ آپ کو آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا موو دکھاتا ہے سمیسٹر پہلا ختم ہو گیا اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں سیکنڈ سمیسٹر سٹارٹ کروں کیونکہ ہزار ڈالر میں نے پچھلے سمیسٹر کا پی کرنا ہے میں نے as an international student کہہ کتے ہیں scholarship اپلائی کیا ہوا تھا اب آپ ممکتہ ایک ویک کے اندر کیا چینج آئی میری لائف میں فرسٹ ویک آف جنوری کیا کہتے ہیں 1996 چینج کیا آئی ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرے پاس میں امریکہ چلا جاتا ہوں وہاں پہ جا کے ٹیکسی چلاتا ہوں ایک سمیسٹر ٹیکسی چلاوں گا پیسے بناوں گا لے کے آوں گا آ کے اپنے سٹڈی سٹارٹ کروں گا اسی سوچ میں مجھے پہلے دن لیٹر آیا ہے کہ کہ آپ کو وہ یادی سرچ پہ لگا دیتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی کلاسیز پرہانی ہوتی ہے اور نیکسٹ یادی سیوے لیٹر یادی سرچ پہ لگا دیتے ہیں اور وہ اتنے پیسے تھے کہ جس میں میں اپنی ٹویشن فیس بھی پی کر سکتا تھا اور میں لیمینگ بھی میری ہو سکتی تھی آپ کو مجلوں میں زیادہ اچھا اس کے دو دن بعد مجھے ہوا مجھے میرا گرین کارڈ جو وہ میل میں آ گیا واہ بدن وان ویک سی چھیکی چھپس سمیسٹرزی گنا ستارڈ ایر تھا بجانری اور پہلے پہلے یہ سارا کچھ ہو گیا اب جب وہ امیریشن مجھے مل گئی تو ایج انٹرنیشن سٹوڈین فائیٹرمز موڈ ہوتی ہے ٹویشن فیس آپ کی فائی وٹویشن فیس لو گئے تو تو آپ نے جو تین ہزار ڈالر پے کرنا ہے نا کہہ کرتے ہیں ایک سمیسٹر کا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ سیمن ہنڈر ففٹی ڈالر یا اس سے پانچ سو پے آگیا کہہ کرتے ہیں نا چیس سو پے آگیا میرے لئے تو پرابلم ہی نہیں تھا اس کو پے کرنا اب وہ سارا کچھ کٹھا ہو گیا پر آئی سٹارٹ اور الحمدللہ پھر وہ جنہ آپ پورا سٹاڈی کمپلیٹ کی تیچنگ کرتے دے وہ کرتے دے الحمدللہ کینٹر سے کیا کرتے ہیں پوست کرد کرلیا جیسی پوست کرد فنش کیا وہاں کی امیگریشن تو ملی ہوئی تھی سیٹیزنشپ بھی مل گئی مل گئی کیا کرتے ہیں ہیں پھر میں نے اب جاب اگر اپلائی کرنی کیا کوئی ہے while I'm having a job in the university then I realized Canada is not my country I need to move somewhere where I want to get my goals to be done then I decided I'm going to move to USA کہاں سے پھر آپ نے zero سے start کیا نہیں پھر یہ وانا کہ as a Canadian citizen you can work in USA تو پھر یہاں پہ میری job ہوگے so I moved from Canada to USA سات سال میں نے job کی یہاں کیا job تھی میری تھی as a market analyst یہ جتنی بڑی companies ہیں نا کہ جیسے AT&T ہوگئی Sony ہوگئی جلیٹ ہوگئی تو ان کی جو campaign launching ہوتی ہے اس کی پوری marketing کا جو analysis تھا وہ میں کرتا تھا تو I work with big companies لیکن پھر بھی ذہن میں یہ تھا this is not what I want to do in my life تو اسی job کے دوران میں نے پھر چھوٹا موٹا اپنا business start کیا وہ کیا تھا وہ پہلے یہ تھا کیونکہ back home ہمارا business چھو تھا وہ تھا handmade carpets کا یہ carpets میری factory کئی بنا ہوئے اچھا اچھا تو میں نے پھر والا صاحب کو کہا کہ آپ مجھے carpets بیجیں وہ میں نے start کیا پھر 2004 میں online set up ہوا تو پھر میں نے کوئی سمان لے کے online چیزیں بیچنا شروع کر دی کہہ کرتے ہیں وائل آمبر کی تو دو ہزار سات میں idealize کہہ کرتے ہیں کہ i should move 100% to my business set up اس کو مجھے ایک سال لگا پھر i quit my job and i jump into another business کہہ کرتے ہیں electronics کا تھا وہ set up تو بس وہ سمجھے اس اللہ نے کہہ کرتے ہیں ہاتھ پا کرنا تھا interesting بات میں جا آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار آٹھ میں میں نے 12,000 ڈالر سے وہ business start کیا تھا لیکن کیونکہ struggle تھی mind تھا کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے یا کیا کہتے ہیں in 10 years that 12 یہ کیسی struggle ہے اگر آپ positive وہ کینیڈا میں آئے ہیں تو اکیلے اپنے struggle کی یا شادی تھی نہیں شادی پھر میں نے آکے جدہ امریکہ میں کی تو پاکسانی فیملی ہے لیکن they are living here تو پھر یہاں شادی کی بچے آپ کے پھر یہاں بچے پھر یہاں پہ بار نوے کیا کہتے ہیں تو یہ جو time ہے نا یہ 8 10 15 سال کا یہ بڑا struggling time ہے کیا کہتے ہیں 12,000 ڈالر سے 12,000 ڈالر سے 12,000 ڈالر ایک کروٹ 20,000 ڈالر تک آپ کو اتنا اوپر گیا تو میں جو تھوڑا سا سمجھ سکا ہوں کہ آپ کو پورا جو سفر ہے آپ کا صرف موجزوں پہ راہ ہے بالکل وہ اس ذات کا قدم میرے والدین کی کہتے ہیں دعائیں کہتے ہیں لیکن ایک بات ہے ہمارا سب سے جو علمی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم آتے ہیں یہاں پہ we become followers ہم اسی لائن میں لگ جاتے ہیں جہاں پہ باقی پاکسانے لگے ہوتے ہیں کوئی گیس ٹریشن میں لگیا گیس ٹریشن میں لگیا کوئی گراسی سٹورز میں لگیا گراسی سٹورز میں لگیا کسی نے construction کا کام you have to be motivated you have to be innovative کہہ کتے ہیں میں نے ایک ایسا field choose کیا کہ جس میں کوئی پاکسانی تھا یہ میں نے جب کام اس پہ کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہ جو business ہے اس میں 70% hold Jewish community کا ہے اچھا تو میں نے کہا Jewish کبھی بھی جو ہے کہہ کتے ہیں وہ گاٹے کا سوتا نہیں کریں گے they will always put there کہ جس میں growth ہے وہ ہے کہہ کتے ہیں اس میں interesting بات یہ کہہ کتے ہیں کہ میرا last name یاکوب ہے تو میں نے کہا کہ اب اس کا کیا کہہ میں نے مارکیٹ میں اپنا نام Jacob کے نام سے which is english in Jacob کہہ کہتے ہیں تو میں نے Jacob کے نام سے مارکیٹ میں اپنے آپ کو introduce دیا اب میں بیٹھا ہوتا کام چل رہا ہے اب سب Jewish کو یہ بتائی یہ کوئی ہمارا بھائی ہے کہہ کہتے ہیں تو تین چار سال کے بعد جب سیٹ ہوا تو آئی سٹارٹ پوٹنگ مائی پروڈیکٹ ایکزیبیشن کیا کہتے ہیں تو اس وقت ان کو پتا لگا یہ تو بھائی نہیں یہ تو کہیں سے کزن نکلا ہے تو پھر میں نے آئی بیلڈ مائی اون برینڈ میں نے جو جتنے بڑے کامپنیز تھے ان کو سٹڈی کیا ان جیسی پروڈیکٹ مارکیٹ میں لے کے آیا with their low caste سیٹ اپ پہ کہتے ہیں اس کو ایسے میں کہ سکتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے اگر وہ 800 ڈالر کی پروڈیکٹ افوڈ نہیں کر سکتا تو وہ 300 ڈالر کی کر سکتا ہے تو میں نے 800 ڈالر پروڈیکٹ کو 300 ڈالر پہ لے کے آیا between 80 to 100 percent پروڈیکٹ آپ نے اتنی بڑی بلو بی کو چیلنج کیا چیلنج چکمہ بھی دے دیا چکمہ بھی دے دیا چکمہ بھی دے دیا چکمہ بھی دیا چکمہ بھی دیا ناشتہ تیار ہے ناشتہ تو کریں گے لیکن اب اسٹرکل یہاں امریکا میں یہ جو گھر ہے یہ کیسے آپ کو خواب ہے یہ اتنا بڑ وہاں بھی تھا گھر آپ بڑا میرے وہاں پہ پاکستان میں گھر بڑا تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا یہ تو نٹ اٹھال پھر فیملی بہت بڑی تھی پھر یہاں پہ میں نے ایک گھر لیا تھا چھوٹا تھا 17-18 سال جب ہم اس پہ رہے تو وائف نے اور بچوں نے کہا کہ نو we should move تو پھر اس کے بات جو میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں نے سیم سائز کے گھر میں جانا ہے تو میں وہی پہ ہوں کہ کہتے ہیں تو میرے ذہن میں تھا کہ آپ کچھ ایسا گھر لیا جائے کہ واقعی کہ 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 یہ کچھ ہے تو ایک گھر کتنے گھر کتنی پرائیس کی ویلیو ہے پرائیس 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 پچیس لاکھ سنبھال لیں سنبھال لیں سنبھال خاصے خرچے اور آپ کی کمپنی میں چل رہی ہے الحمدلللہ کہ کہ اب آپ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے لو اس سے ہاتھ نکال لیں نہیں ایسا کوئی نہیں ہم بچے بدے خوش ہیں آپ کی تکلیف زمانہ ختم ہو گیا جو تکلیف اسٹرگل یا تربیت آپ کی والدے نے کی کیا آپ بچوں کی کر رہے ہیں یا نہیں ماشاءاللہ بچوں کی بہت اچھی کی سب سے پہلی بات میں نے کی نکسیری سے لے کے گریٹ ایٹ تک میرے بچے اسلامی سکول میں پڑھے ہیں ابھی میرے دونوں بیٹوں ایک نے لاثت یر یر فنیش کی ایک نیچ سال فنیش کی ہے تو جو اس نے لاثت یر فنیش کی ہے جو جان ہاپکن ویچ ایک 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 سال فنیش کی ایرکا تو کمپیوٹر انجینیرنگ میں بلٹی مور میں بلٹی مور میں اور جو میرا چھوٹا بیٹا اس نے مائی میں فنیش کی ہے یونیورسٹی اور جو جو مائی بزنس تو آپ کے والدین نے سارا آپ کے خوشیاں دیکھا جی انہوں نے دیکھے اور اتنے خوش ہوئے میرے والد کی جو ایک بات ہے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی اس نے کہا بیٹا اللہ تعالی تجھے اس مقام پر لے گئے میں خواب میں بھی خواب نہیں دیکھا تھا کہ میں بیٹھے اور یہ فرنیچر بھی اپنا پاکستان سے کچھ فرنیچر ہم نے پاکستان سے کچھ یہ ہی سے بائی کیا میرے پاس چنیوٹی فرنیچر ہے پاکستان سے جو ہم نے کیا ہو ہے گھر کا آپ کو پورا وزٹ کروایا اور شکریہ آمد رانا صاحب صبح صبح اچھا وقت گزر گیا اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی عرفان صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی مہربانی آپ آئے ہمارے پاس کہ کہ کھتے ہیں فیل فری جب بھی دل کرے آپ آئیں کہ کہ ہمارے بیلکم ہے بڑا خوبصورت گھر بڑی خوبصورت گاڑیاں اور اچھا لگتا ہے جب اپنے لوگوں سے انسان ملتا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا اور اتنا سندر اور حسین گھر تو تین کی سب تین کی شیئر فرد